کبھی ایسے حاضری ہوں کبھی ایسے حاضری ہوں السلام علیکم سوفی جرنی سیرن نمبر 29 کے ساتھ میں ہوں یاقوب براہوی آج تاریخ 31 جولائی سن 2018 اور صبح کے تقریباً آت بج رہے ہیں میں ازبکستان کی سیر و سیاحت کے بعد آج صبح وہاں تاشکن سے بزریا جہاز تاجکستان کے شہر دوشمبے پہنچا ہوں یہاں دوشمبے ائرپورٹ سے کار کرائے پہ لے کر یہاں سے تقریباً 300 کلومیٹر دور خطان کے قدیم شہر قریہ علی شاہ زمانہ اب اسے کولاب کہتے ہیں وہاں سلسلہ حمدانیہ کے سرخیر اور سلسلہ کبربیہ حمدانیہ آلیہ نروخشہ کے 26 قطب الاقتاب امیر کبیس سید علی حمدانی اور ان کے خلیفہ می سید محمد نوربخش کوہستانی کے پیر و منشد خواجہ ایسا خطانی کے روزہ مبارک پر حاضری کے لیے محوی سفر ہوں حضرت شاہ حمدان می سید علی حمدانی کے روزہ مبارک پر حاضری کے خواہشمن حضرات کے لیے ایک معلومات دینا چاہوں گا کہ یہاں دوشمبر شہر سے کولاب جانے کے لیے شہر کے وص میں بیس سرویس ہے وہیں پر شیرنگ ٹیکسی کی بھی سہولت ہے اس کے علاوہ آپ چاہیں تو ٹیکسی بک کر کے بھی جا سکتے ہیں خیر میں شہر جا کر ان جمیلوں میں پڑھنے کے بجائے ائرپورٹ سے رین ائرکار کی سہولت حاصل کی ہم اس وقت تاجکستان کے لونگس ٹینل پر پہنچے ہیں یہ ٹینل تقریباً گیارہ کلومیٹر ہے انٹرنیٹ پر اس ٹینل سے گزرنے والے سیاہوں نے اپنے سفری تجربات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نصف ٹینل کے بعد سانس لینے میں کچھ دکت اور کانوں پر کافی پریشر کا سامنا رہتا ہے جی میں اسی ٹینل سے گزر رہا ہوں جس کا ذکر میں نے آپ کو پہلے کیا ہے میں اس وقت نارمل ہوں نہ سانس تھی تقریب ہے نہ کانوں پر پریشر ہیں ابھی تک تو بالکل ٹھیک چل رہا ہے میرا بردی اتنا کاسا کہ کہ کہوں نہ خود کو منگتا میرا بردی اتنا کاسا کہ کہوں نہ خود کو منگتا جو ملی نہیں کسی کو جو ملی نہیں کسی کو مجھ بھی تک ہو ملی ہو شہر شاہر شاہر حمدان کی جانب انتہائی بیچینی کے ساتھ سفر جاری ہے میرا ڈریوے کا کہنا ہے کہ آپ سے کچھ ہی دیر بعد ہم یہاں کے مشہور ترین ڈیم پر پہنچیں گے یہ ڈیم دنیا کی منفرد ڈیموں میں سے ایک ہے یہاں ایک ہی جگہ تین ڈیم بنائے گئے ہیں پہلا ڈیم پہاڑ کی چوٹی کے برابر ہے اس سے اخراج پانی دوسرے ڈیم میں گرتا ہے اس طرح دوسرے ڈیم سے پانی آخری ڈیم میں جمع ہو جاتا ہے یہاں آخری ڈیم سے کچھ مقدار بجلی پیدا کرنے کے بعد باقی پانی زراد کے لیے استعمال کرتے ہیں مصطفیٰ پنی کبھی ایسے حاضری ہو میرے سامنے ہو روزہ میرے سامنے ہو روزہ مجھے موت آ رہی ہو کبھی ایسے حاضری ہو کبھی ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پنی کبھی ایسے حاضری ہو میرے سامنے ہو روزہ میرے سامنے ہو روزہ مجھے موت آ رہی ہو مصطفیٰ پنی کبھی ایسے حاضری ہو میں خدا سے مانگتا ہوں یہ دعا قسم خدا کی میں خدا سے مانگتا ہوں یہ دعا قسم کی اس وقت ہم ڈیم پر پہنچے ہیں کچھ دیر آرام کرنے کے لئے رکا ہے میرے ڈریور کا کہنا ہے کہ یہ جگہ یہاں کے مشہور ترین سیرگاہوں میں سے ایک ہے اس ڈیم میں ٹاؤڈ فش وافر مقدار میں ہیں یہاں دریا کے کنارے کئی چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹ تازہ مشلی کھانے کے لئے ہمیں دعوت دے رہے ہیں سفر کو یادگاہ بنانے کے لئے یہاں کے مشہور مشلی کا ذائقہ چکنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے میری روح اس گھڑی بھی میری روح اس گھڑی بھی تیری نات پڑ رہی ہو تب ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری تب ایسے حاضری ہو میرے دل میں آرزو ہے ابھی جان دول پٹتے میرے دل میں آرزو ہے ابھی جان دول پٹتے تو سو نہری جانیوں کو تو سو نہری جانیوں کو میری آنکھ چومتی ہو تب ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری تب ایسے حاضری ہو میرا برد اتنا کاسا کہ کہوں نہ خود کو مگتا میرا برد اتنا کاسا کہ کہوں یہاں سے کولاب کافی دوری پر ہے میں ناظرین کی دلچسپی کے لیے کوشش کرتا ہوں دوران سفر تمام خصورت مقامات کی ویڈیو ریکارڈن جاری رکھوں میں ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہوں جب بھی سوفیہ کرام کے روزے پر حاضری کے لیے روانہ ہو تو ویڈیو کو اس انداز میں ریکارڈ کرتا ہوں جو دیکھنے والے ناظرین یوں محسوس کرے جیسے وہ خود رخت سفر ہو رہ بس خلش مدفر ہو یہی میرا وظیفہ ہو یہی میرا وظیفہ یہی میری بندگی ہو تب ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پیلی تب ایسے حاضری ہو میرے سامنے ہو روزا میرے سامنے ہو روزا مجھے موت آ رہی ہو تب ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پیلی کب ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پیلی کب ایسے حاضری ہو کب ایسے حاضری ہو کب ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پیلی کب ایسے حاضری ہو میرے سامنے ہو روزا میرے سامنے ہو روزا مجھے موت آ رہی ہو تب ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پیلی کب ایسے حاضری ہو میں خدا سے مانگتا ہوں یہ دعا قسم خدا کی میں خدا سے مانگتا ہوں یہ دعا قسم خدا کی میرے دل میں ماشاءاللہ اب ہم کولاب شاہ کے بلکل قریب پہنچا ہے یہ قلعہ کولاب شاہ سے باہر ہے یہاں ایک میزم بھی ہے اس میزم اور قلعے کے بارے میں معلومات میرے سفر سے پہلے استاد ڈاکٹر عارف نوشاہی صاحب موسطفیٰ پیلی کب ایسے حاضری ہو کہیں موت مجھ سے جس دم تیرا وقت آخری ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ہم شہر شاہ حمدان کے داخلی دروازے پر پہنچے ہیں میرے ڈریور نے بتایا ہے دروازے پر تاجکی زبان میں ویلکم ٹو کولاب لکھا ہے یہاں سے تقریباً تین کلومیٹر کے بعد حضرت شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ کا روزہ مبارک ہے تیری نات پڑھ رہی ہو تب ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پیلی تب ایسے حاضری ہو میرے دل میں آرزو ہے اسلام علیکم دوستو میں اس وقت شہر شاہ حمدان کولاب میں ہوں تقریباً ایک گھنٹہ قبل میں یہاں پہنچا تھا سفر کی تھکن دول پسینے کو دور کرنا ضروری سمجھا اس لئے پہلے پہل ہوتل میں کچھ دیر آرام کیا شاورلی اب بلکل فریش ہونے کے بعد ہوتل سے باہر نکلنے کے بعد یہ ٹیکسی والے چار پانچ لوگ کھڑے تھے ان سے میں نے کہا کہ میں نے حضرت شاہ حمدان کے روزے پر جانا ہے ان میں سے کسی کو بھی حضرت شاہ حمدان کے روزے کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا سب نے یہی کہا کہ آپ غلط جگہ پہ آئے ہیں اس شہر میں اس نام سے کوئی مزار نہیں ہے میں سوچنے لگا کہ آخر ان کو کیسے بتایا جائے کہ میں نے کہاں جانا ہے اچانک خیال آیا کیوں نہ ان کو روزہ شاہ حمدان کی تصویر دکھائے جائے پھر میں تھوڑا آگے جانے کے بعد یہ ٹیکسی والے بائی آرہا تھا ان کو میں نے روکا اور ان کو میں نے یہی کہا کہ میں نے صد علی حمدانی رحمت اللہ علیہ کی روزے پر جانا ہے اس نے بھی ایکزٹ وہی جواب دیا تو میں نے اس کو روزے کے تصویر دکھایا تو انہوں نے کہا کہ ان کا نام حضرت امیر جان ہے یہاں کے ہر باسی ان سے بہت بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں میں نے کہا بائی صاحب ان کا نام تو صد علی حمدانی ہے تو یہ بائی صاحب کہتے ہیں شاید آپ ٹھیک کے رہے ہوں گے لیکن ہمارے ملک میں ہم انہیں حضرت امیر جان کے نام سے جانتے ہیں یہاں کے لوگ حضرت شاہ حمدان سے کس قدر عقیدت رکھتے ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے دس زمنی کرنسی جو یہاں پر ہے اس پر حضرت شاہ حمدان کی خیالی تصویر ہے روزہ مبارک کے تصویر ہے اور آپ کی وہ مشہور فارسی غزل ہر کی مارا یاد کر کارتا جی کی زبان میں اس کا ترجمہ نوٹ پر موجود ہے سامنے ہو روزہ مجھے موت آ رہی ہو کم ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میں کم ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میں کم ایسے حاضری ہو کم ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میں کم ایسے حاضری ہو میرے سامنے ہو روزہ مجھے موت آ رہی ہو کم ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میں کم ایسے حاضری ہو ماشاءاللہ اب ہم روزہ شاہ حمدار پہ پہنچے ہیں یہ دعا قسم خدا کی میں خدا سے مانگتا ہوں میرے دل میں ہو مدینہ میرے دل میں ہو مدینہ میرے لب سے یا نبی ہو کم ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میں کم ایسے حاضری ہو کہیں موت مجھ سے جس دم تیرا وقت آخری ہے کہیں موت مجھ سے جس دم تیرا وقت آخری ہے میری روح اس گھڑی بھی میری روح اس گھڑی بھی تیری نات پڑ رہی ہو کم ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میں کم ایسے حاضری ہو میرے دل میں ماشاءاللہ یہ حضرت امیر کبی سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ کا مرقت ہیں اس عمارت میں حضرت شاہ حمدان کے علاوہ آپ کے خاندان کے دیگر تمام افراد بھی یہیں پر مدفون ہیں پٹ کر تو سو نہر جالیوں کو تو سو نہر جالیوں کو میری آنکھ چومتی ہو تب ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میں کم ایسے حاضری ہو میرا برد اتنا کاسا کہ کہوں نہ خود کو منگتا میرا برد اتنا کاسا کہ کہوں نہ خود کو منگتا جو ملی نہیں کسی کو جو ملی نہیں کسی کو مجھ بھی تو ملی ہو تب ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میں کم ایسے حاضری ہو میرے لب پہ یا محمد رہ بس خلش مظافر میرے لب پہ یا محمد موسیقی سید احمد موسیقی سید امیر سید محمد بینی میر سید موسیقی 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 سید مسود احمد شای احمدانی از کشمیر در کشمیر زندگی مکنن توفا را تبارکو توفا را ہمون کسا باورد این چودر را در بول حضرت در کشمیر آمانی این ها آی کشمیر آمانی حالی مالا 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 پیشت کرده مالا شش طن مرارا آی گوجا در روز خواب است ممنون خیلی ممنون یہ شاہ حمدان کے بیٹے حضرت سید محمد حمدانی کا مزار ہے اس طرف سید محمد حمدانی کے خاندان متفون ہے حضرت سید محمد حمدانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر چادر کشمی سے سید مسعود احمد حمدانی کے ہاں سے آئی ہے چادر پر سید مسعود احمد حمدانی ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ غلط فہمی کا شکار ہے بلکہ کئی تذکرہ نگاروں نے پسر شاہ حمدان کو سید مسعود احمد حمدانی لکھا ہے میں نے یہاں کے انتظامیہ کو اس حوالے سے اپنی گزارشات میں اگاہ کیا کہ آئندہ چادر پر سید احمد حمدانی کا نام نہ لکھیں دیکھنے والے سمجھتے ہیں یہ سید مسعود احمد حمدانی کا مزار ہے انتظامیہ کا کہنا تھا کہ تمام چادر مغوضہ کشمی سے شاہ حمدان کے اقیدت مند بیشتے ہیں جو سرکاری طور پر ریجسٹر ہونے کے بعد مزار پر رکھی جاتی ہے آئیے آپ کو دوسری طب دکھاتے ہیں یہ عجل شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ کے زوجہ محترمہ کے قبر ہیں اور یہ ان کی بیٹی خواجہ اصحا خطلانی رحمت اللہ علیہ کے زوجہ محترمہ کی قبر ہیں یہ اس طرف دو قبریں ان کی کنیزوں کی ہیں جس جس دم تیرا واقع آخری ہے میری روح اس گھڑی بھی 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 یہ مرکت شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ سے مغربی جانب ایک چھوٹا سا چلاخانہ ہے اس وقت یہاں پر کام کرنے والے ملازمین اس چلاخانے کو بطور محجد استعمال کرتے ہیں مرکت اور چلاخانے کے درمیان ایک جالی نمہ دیوار ہے میرا برد اتنا کاسا کہ کہوں نہ خود کو مگتا میرا برد اتنا کاسا کہ کہوں نہ خود کو مگتا جو ملی نہیں کسی کو جو ملی نہیں کسی کو مجھ بھی تو ملی ہو کب ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری کب ایسے حاضری ہو میرے لب پہ یا محمد رہ بس خلش مضافر میرے لب پہ یا محمد رہ بس خلش مضافر ہو یہی میرا وظیفہ ہو یہی میرا وظیفہ یہی میری بندگی ہو کب ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری کب ایسے حاضری ہو میرے سامنے ہو روزہ میرے سامنے ہو روزہ مجھ موت آ رہی ہو کب ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری کب ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری کب ایسے حاضری ہو کب ایسے حاضری ہو کب ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری کب ایسے حاضری ہو میرے سامنے ہو روزہ میرے سامنے ہو روزہ مجھ موت آ رہی ہو کب ایسے حاضری 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 ہو اللہ علیہ وسلم کہیں موت مجد آپ اس وقت روزہ شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ کے مغربی جانب کا حصہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے بھی داخل ہونے کا دروازہ ہے میں پچھلے دو دنوں سے یہاں پر ہوں میلی کوشش ہے کہ روزہ شاہ حمدان کے تمام زعویوں کی ویڈیو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں تاکہ ناظرین ورچال زیارت کر سکے تیری نات پڑھ رہی ہو تب ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری تب ایسے حاضری ہو میرے دل میں عارضوں ہے ابھی جان دول پٹ کر میرے دل میں عارضوں ہے حضرت شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ کے روزہ مبارک کے باہر اس باغ میں دو خوبصورت نقش نگاری کے ساتھ چبوترہ ہے ان میں سے ایک چبوترہ قبر کی طرح لگتا ہے یہاں کے مولانا صاحب کو میں نے زحمت دی ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے در اینجا سنگ سپوسنوما سنگ سپوسنوما از امیر شایخ شایخ محمد بینی عبداللہ رحمت اللہ علیہ خوبصورت تویئی از زکری ہزبی ہزبی ہزمات بلوغای ویسر سوری توخو سوری توخو ده ایتی اول اللہ لا اله الا هو لحو الاسما والخسن ختم شاعر اصطاها ما انزلنا عليك القرآن لتشغا الا تذکرته لما یخشا تنزیل ميمان خلق الارض والسماوات الاولى الرحمن وعلا العرش السوا له ما بسماوات وما بالارض وما تحت سرا ادن شاعر اثمات این با کلمات سبحان الملیک القدوس سبحان ذیل ملک والملك سبحان الرؤوف الرحیم القدوس السلام سبحان صاحب الانبای سبحان ذیل آلائی والنعمائی سبحان ذیل کبیلی والجغروح سبحان امیر سبحان امیر سبحان روح موسیقی موسیقی مصطفیٰ پیلی کبھی ایسے حاضری ہو میرے سامنے ہو روزہ یہ روزہی شاہمدان رحمت اللہ علیہ کے مشرقی جانب کا حصہ ہے یہاں اس وقت بیر جسے اناب کہتے ہیں یہ فل تقریباً تیار ہیں دوسری طرف کئی اقسام کی انگور ہے اس باق میں انواع اقسام کے فل ہر موسم میں تیار ہوتے ہیں اور کئی اقسام کے فول بھی ہیں ان سے میں نے کل پجھا تھا اس باق میں کل اٹھارہ مرد و خاتین کام کرتے ہیں میرے دل میں ہو مدینہ میرے دل میں ہو مدینہ میرے لب سے یا نبی ہو کبھی ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری کبھی ایسے حاضری ہو کہیں موت مجھ سے جسے دم یہ سامنے خواتین جو یہاں کے ملازم ہیں اس وقت ان کے ہاں چائے کا وقفہ ہے سبج چائے اور نان یہاں کے مشہور خوراک ہے سبج چائے کے لیے وہ لوگ ایک مقصوص کب استعمال کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس کب کے علاوہ دیگر کسی کب میں ان کو مزا نہیں آتے ہمارے بلتستان میں بھی سبج چائے کے لیے اسی طرح کے مقصوص کب استعمال کرتے ہیں مات پڑھ رہی ہو تب ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری تب ایسے حاضری ہو میرے دل میں آرزو ہے ابھی جان دول پٹ کر میرے دل میں آرزو ہے ابھی جان دول پٹ کر تو سنے رجالیوں کو تو سنے ان خواتین نے کل مجھے چائے پلائے تھی آج پھر بلائے تھا تو میں نے منع کر دیا اب وہ میرے لیے انگور لا رہی ہے ان سے میں نے کل پوچھا تھا کہ کتنے گھنٹے کام کرتی ہو اور کتنا تنخواہ ہے انہوں نے بتایا صبح ساتھ سے لے کے شام تین مجھدہ کے لوگ کام کرتے ہیں اس کے بدلے انہیں تقریباً پینسٹھ ڈالر مہانہ ملتا ہے میں نے ان کو کل تقریباً چالیس چالیس ڈالر دیا تو یہ لوگ بہت خوش ہوئی اور خوب دعائیں کی جو ملی نہیں کسی کو جو ملی نہیں کسی کو حضرت شاہ حمدان امیر کبیر سعید علی حمدانی آٹھوین صدی حجری کے عظیم صوفی اور مبلک تھے آپ نے خوب سیر و سیاحت کی ہندوستان کے مشہور صوفی بزرگ حضرت مخدوم اشرب جہانگی سمنانی رحمت اللہ علیہ کئی مرتبہ آپ کے ہمسفر رہے سسرہ کبربیہ فردوسیہ کے عظیم مشایخ شیخ شرف الدین یہیہ منیری رحمت اللہ علیہ بھی آپ کے ساتھ مسافرت کرنے کا حوالہ ملتا ہے آپ شاہ حمدان امیر کبیر سالہ عجم اور حضرت امیر جان کے نام سے مشہور ہیں کشمیر اور بلتستان میں آپ کے پیروکار ہر روز فجر کے بعد آپ کی تعلیم کردہ عورات فتیہ باواز بلند پڑتے ہیں جدید تحقیق سے پتا چلا ہے کہ ترکی میں بھی کئی علاقوں میں عورات فتیہ بعد عظم عظم فجر پڑھنے کا رواج ہے میرے سامنے ہو روزہ میرے سامنے ہو روزہ مجھے موت آ رہی ہو حضرت شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ کے اصل روحانی وارث سلسلہ کبرویہ حمدانیہ آلیہ سوفیہ نربخشاہ ہے اس سلسلے کے پیروکار اس وقت گلگت بلتستان اور دوسری طرف کرگی لڈخ ریجن میں اکثریت میں آباد ہیں یہاں کا بچہ بچہ عورات فتیہ کا حافظ ہیں اس علاقے میں گجرستہ ایک سو پچاس سالوں میں ایرانی مولغین کی آمد سے سلسلہ حمدانیہ آلیہ سوفیہ نربخشاہ میں ایرانی تبلیغ کی آثار دیکھنے کو ملتے ہیں امامی نظرے کی تبلیغ و اشار کی وجہ سے سلسلہ حمدانیہ آلیہ سوفیہ نربخشاہ کی اندر ایک گروہ پڑوان چڑھنا شروع ہوا ہے اب یہ ایک مضبوط گروہ کے طور پر نمائیہ نظر آتے ہیں یہ گروہ خود کو امامیہ نربخشاہ کہلانہ پسند کرتے ہیں یہ گروہ عوام کو بے کو بنانے کے لیے جالی کتابوں کا بھی خوب سہارہ لیتے ہیں حالی چند بسوں میں امام گروہ نے ایک ایرانی شیعہ عالم دین بہہودین عاملی کی کتاب کو شاہ حمدان کی تصنیف قرار دے کر حضرت امیر قبی سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ کو امامیہ صحبت کرنے کی ایک ناکام کوشش کی گئی موسیقی 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 میرے لبتے یا نبی ہو کبھی ایسے حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری کبھی ایسے حاضری ہو کہے موت مجھ سے جس دم تیرا وقت آخری ہے کہے موت مجھ سے جس دم تیرا وقت آخری ہے میری روح اس گھڑی بھی تیری نات پڑ رہی ہو تب ایسے حاضری ہو